ساتھیوں نمسکار آپ سب کال سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیو چینل پر تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ زڑے ہوئے ہیں ان کی ایک سمشہ رہی جو پسپالک ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی گائیں ہیں بھینس ہے وہ دودھ نہیں بڑھا رہی ہے میرے ساتھیوں سے اس نے تازہ بچا دیا ہو یا پھر بچا دیا کئی دن ہو گیا ہو جو بچا دیا کئی دن ہو چکی ہے وہ دودھ کم کر گئی تو ساتھیوں آج اس ویڈیو میں ہم ایسی چیزیں بتائیں گے آپ کو کہ جس سے آپ اپنے گائیں ہیں بھینس ہے اس کا دودھ بڑھا سکتے ہیں اور کئی ساتھیوں کے یہ کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ نیمبو پسو کو کیسے دینا چاہیے نیمبو کو دیکھ رہا ہم پسو کا دودھ کیسے بڑھا سکتے ہیں میرے ساتھیوں تو اس کے ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ آپ نیمبو کے ساتھ اپنے جو گائیں بھینس ہے ان کا دودھ ہے وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیمبو دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے میرے ساتھیوں نیمبو ایسے نہیں بھی مٹھی میں لیا اور بہنس کے آگے پھینک دیا بہنس نے کھا لیا وہ دودھ بڑھ گیا نہیں میرے ساتھیوں اسے دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے بارے ہم چرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو میں جو میرے نیمبو ہے ہم جو بہنس میں تھنیلہ روگ ہوتے ہیں ان میں پسو کو دیتے ہیں تاکہ جو تھنیلہ روگ ہے اس کے کنٹ پسو میں دودھ کم ہوا ہے وہ دودھ کم نہ ہو اس کے لئے ہم پسو کو دیتے ہیں تو بھئی اس میں دودھ پورا کر سکتا ہے تو دودھ یہ بعد میں بھی پورا کر سکتا ہے جو گائیں بھینس اس کا دودھ بعد میں بڑھا بھی سکتا ہے میرے ساتھیوں تو جیسے کہ یہ بات کریں بھئی اکیلا یہ نہیں کہ اپنے گائیں بھینس کو آپ نیمبو ڈالتے رہیں حhang کریں اس سے دودھ بڑھے گا دانا ضرور دینا ہے دانا بند نہیں کرنا جو آپ کو اسمہوس نے تاکہ پسو کو دیتے ہو دیتے رہیے اس کے ساتھ آپ کو دینا ہے میرے ساتھی تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہی پسو کو کتنا نیمبو ہمیں نیمبو لینا چاہئے تو آپ نیمبو کا رس لے جیے گا جو آپ کو لینا ہے وہ آپ ایک ٹائم میں سو اعمال تک نیمبو کا رس لے سکتے ہیں میرے ساتھی اور سو اعمال آپ کو نیمبو کا رس لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو میرے ساتھی ہو جو دائی سو گرام ہے دیسی خاند پہلے تین ویڈیو بنا چکا ہوں وہ جا کے دیکھ لینا ان میں میں نے دیسی خاند کا جکر کیا ہے تو دیسی خاند ہے اس گرمی میں پسو کو جو ٹھنڈک پہنچاتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں پہنچتی میرے ساتھی ہو تو آپ دیسی خاند ہے وہ پنساری کے دکان سے آپ کو مل جائے گی جنرل سٹور پر کیا آپ کو نہ ملے تو آپ پنساری کے دکان پہ جائیے گا اور ان سے کہیے میں دیسی خاند دیں کیونکہ دیسی خاند الگ ہوتی ہے ایک سیدھی کا چینی کی بنی خاند ہوتی ہو الگ ہو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے میرے ساتھی ہو تو آپ کو دائی سو گرام دیسی خاند لینا ہے سو گرام نیم بکارس اور دائی سو گرام دیسی خاند ہے وہ آپ کو اچھی طرح ملا لینا ہے اور میرے ساتھی ہو اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے پچاس گرام سرسوں کا تیل میرے ساتھی ہو سرسوں کا تیل ہے سبھی ساتھی اچھی طرح واقف ہے سبھی فیلڈ میں یوز کرتے ہیں اب کئی میرے ساتھی یہاں پہ گئے گرمی کا موسم تو پہلے بہت گرم ہے اور جو سرسوں کا تیل اس کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے تو میں بتاؤں آپ کو بھی سرسوں کے تیل کے تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے چلو بھائی کئی مانتی ہیں بھی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک اپائے بتاتا ہوں تو آپ کو تیل لیا ہے پہلے اسے اچھا ترہی گرم کر لینا ہے اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر لیجئے جیسے کہ آپ کو ایک لیٹر پسو کو دینا ہے تو ایک لیٹر پہلے پورا گرم کر لیجئے گا پھر اسے تھنڈا کر دیجئے گا تو اس میں پھرک پڑ جائے گا تو آپ کو اس میں پچاس ایمل سے سو ایمل تک آپ سرسوں کا تیل لے سکتے ہو ان چیزوں تینوں چیزوں کو آپ کے اچھی طرح ملانا ہے اور پسو کو کھانے کے لیے دے دینا میرے ساتھیوں میں آپ سے کہوں گا کہ دو سے تین دن میں اگر آپ اپنے پسو کو یہ چیزیں دیتے ہیں تو کافی اچھے ریزلٹ آپ کے پسو کو آپ میں دیکھنے کو ملیں گے اگر کسی کارنوانس اور کارن کے کارن آپ کے پسو کا دودھ کم ہوا ہے تو وہ اپنی نیزی کی جو ویٹنیرین ہے یا پسو چکے سکے اس سے ایک بار ضرور صلی اللہ مسورہ کرے تو میرے ساتھیوں آج کس ویڈیو میں کچھ اتنی جانکاری تھی جو آپ کو بتائیں تھی یہ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب ترے دوستو نمسکار